اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو پاکستان میں جو ڈیموکرسی ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی چیکرڈ ہے پاکستان میں ڈیموکرسی کی ہسٹری بہت چیکرڈ ہے ہمارے ملک میں تین بار ڈیموکرسی کو کیا کیا گیا ہے ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اور تینوں بار دس سال کے قریب کموں بیش جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ رول کرتے رہے ہیں اور ٹوٹل جو ستر سے پچھتر سالہ ہماری جو ہسٹری ہے اس میں تھرٹی فائف ایئرز کے قریب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور ڈیموکرسی نہیں رہی دوسری بات ہمارے ہاں جو ڈیموکرسی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ پھلی پھولی نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی چیکرڈ ہے اس کی وجہ ہے انڈیموکرٹک ڈیموکرٹس پاکستان میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ انڈیموکرٹک ہیں پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز پہ جو رول کرنے والے ہیں وہ چیئر مین فور لائف ہوتے ہیں چیئر مین فور لائف اور پارٹیز کیا ہیں فیملی بیسٹ ہیں اور جب پارٹیز فیملی بیسٹ ہیں اور پارٹیز میں ٹکٹ کسی الیکشن کے بینہ ملتے ہیں اور پارٹیز کے رولر تبدیل نہیں ہوتے ہر الیکشن کے بعد ہارنے کے بعد جب کوئی پارٹی ہار جاتی ہے تو کوئی نیا بندہ آتا ہے یہ پارٹی کا اصول ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے اور وہ پارٹی کا الیکشن وائے کرے گا کسی دوسری پارٹی کے لیڈر کے خلاف اب اس نے اپنا مینی فیسٹ ہو دیا عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک کو گا کر لیا ووٹ دے کے جتا دیا یہ بن گیا پرائم منسٹر تو یہ جو ریجیکٹ ہوا ہوا ہے یہ اپنے گھر چلا جائے گا اور یہ جناب اس پارٹی سے چلا جائے گا اور اس کی جگہ پہ نیا لوگ آئیں گے اگر اس نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے تو یہ پرائم ریز میں جا کے باقی جو پارٹی کے کینیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ بحث و مباعثہ کرے گا اور اس بحث و مباعثے کے بعد کیا ہوگا جو بیسٹ ہوگا جس کو پارٹی چوز کرے گی یا اس کو پارٹی چوز کرے گی اپنے ووٹ سے پارٹی کے جو ممبرز ہوں گے جو پارٹی کے ورکرز ہوں گے خود ازادی کے ساتھ یا اس کو چوز کریں گے نمبر ٹو کو یا ٹھری کو تو پھر ہی یہ آ سکتا ہے وگرنہ یہ نہیں آ سکتا ہارنے کے بعد یہ ہوتی ہیں پرائم ریز میں الیکشن لڑے الیکشن لڑتا اگر سیٹیں زیادہ مل گئیں تو پرائم میریسٹر اور تیسری بار پھر وہ الیکشن لڑتا ہے اور جب تک وہ اپنی باریاں پوری نہ کر لے اور ہر بار وہی پارٹی کا بینہ الیکشن پرائم ریز میں الیکشن کے کینیڈیٹ ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں جو پارٹیز ہیں وہ انڈیموکراتک ہیں اس وجہ سے پاکستان میں جو ڈیموکرسی ہے اس کی جو ہسٹری ہے پھر دوسری بات پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور اس سٹیٹ جو سیکیورٹی سٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ انڈیموکراتک فورسز کا رول زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ کسی سٹیٹ کی جب جیوگرافی سٹریٹیفائیڈ ہوتی ہے یعنی سیدھی سی جیوگرافی ایسی جیوگرافی کو کنکر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو پاکستان میں ایسٹ میں انڈیا ویسٹ میں ہوسٹائل افغانستان اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے جس کی وجہ سے انڈیموکراتک فورسز جو زیادہ وہ وائبرانٹ رہتی ہیں تیسی بات ہمارا جب کنٹری بنا تھا تو ہم نے انڈیا کے سب کانٹیننٹ میں جو ہمارے لیڈرز تھے انہوں نے دیموکرسی کو ریجکٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا مسلمز کو زیادہ ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے جتنی ان کی انڈیا کے اندر آبادی ہے اس سے زیادہ کیونکہ ہم ایک فیر تھا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے اور ہمارا ہمیں پرسیکیوٹ کیا جائے گا وہاں پہ بلڈ شیڈ ہوگا میجورٹی کی طرف سے ظلم کیا جائے گا ہمیں ریلیجن کی فریڈم نہیں ملے گی تو اس کے بعد ہمارے جو باقی لیڈرز آئے انہوں نے بھی دیموکراتک پریکٹسز کی بجائے سینٹرالزم کو کیا کیا فوکس کیا اور دیموکراتک جو ایک نومس ہیں وہ ہمارے ہاں پنپی ہی نہیں تیسری بات پاکستان میں بہت سارے اتنے گروپ تھے پنجابی یہ اتنی گروپ کا مجموعہ تھا پاکستان اتنی گروپ کا کیا تھا مجموعہ تھا اس میں پنجابی اس میں بلوچی سب کا اس میں سندھی اس میں کے پی کے میں پتھان اور سب اور پھر بنگالی بھی تھے تو سب کا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ بہت سٹرونگ نہیں تھی کیونکہ کلچر ہر ایک علاقے کا ڈیفرنٹ تھا تو چھوٹی چھوٹی پارٹی آتی ہیں کوئلیشن گورنمنٹ بنتی ہیں جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہیں تو پھر ڈیموکرسی بن اپنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے پاکستان میں جو ڈیموکرسی ہے فیوچر میں بھی یہ کوئی سکسیسفل ہونے نہیں والی انکریب جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ کو ڈیموکرسی سکسیسفل ہوتی اتنی نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکرسی کا اور لٹریسی کا جو ریٹ ہوتا ہے یہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے سکسیس کے اگر آپ ایسٹ میں دیکھیں تو ایسٹ میں جن ممالک میں ڈیموکرسی بڑی سکسیسفل ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا ریٹ بھی بڑا ہائی ہے جب ففٹی نائن پرسنٹ آپ کا لٹریسی ریٹ ہوگا اور اس میں سے بھی جو صرف نام لکھنے والے لوگ ہیں میجورٹی وہ لٹریسی ہے اس انچاس پرسن انسٹھ پرسن میں بھی تو پھر وہاں پہ ڈیموکرسی نہیں پنمتی جو سکرات تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ ڈیموکرسی is a herd ہرڈ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں موب گورنمنٹ ڈیموکرسی کیا ہوتی ہے موب گورنمنٹ ہے ڈیموکرسی is موب گورنمنٹ یہاں پہ موب ہوتا ہے ہجوم ہوتا ہے جس میں انپر لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں اور وہ کسی بھی لیڈر کو لے کے آگے آ سکتے ہیں اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں 21 سنچری میں تو آپ نے دیکھا کہ امریکنز جو تھے انہوں نے ٹرمپ جیسے ٹرمپ جیسے رولر کو کیا کر لیا ایلیکٹ کر لیا ٹرمپ کو کس نے ایلیکٹ کر لیا امریکنز نے رٹ کر لیا اب کوئی ٹرمپ اتنا اچھا رولر تو تھا نہیں تو ڈیموکرسی میں کچھ فلوز ہیں تو ڈیموکرسی انہیں کنٹریز میں ہو سکتی ہے جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ اور پاکستان میں ایجوکیشن نہیں ہے تو پاکستان میں ڈیموکرسی اتنی سکسسفل نہیں رہے گی یعنی والے وقت میں جب تک ہم اس کو ایجوکیشن کے لیبل کو بڑھاتے نہیں ہیں انویسٹ کر کے دوسری بات یہ بات بھول جائیں کہ ڈیموکرسی ایک بیسٹ سسٹم ہے دنیا کے اندر کیونکہ ونسٹن چرچل نے یہ کہا تھا کہ ڈیموکرسی جو ہے کوئی بیسٹ سسٹم نہیں ہے ہاں جتنے بھی آج تک سسٹم ٹرائے کیے گئے ہیں اس کے مطابق ان میں بیسٹ ترین کیا ہے ڈیموکرسی ہے ان میں بیسٹ ترین کیا ہے ڈیموکرسی ہے ڈکٹیٹرشپ ہو گئی فاسیزم ہو گیا اور ان میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو ڈیموکرسی ہے یہ بیسٹ ہے لیکن یہ بیسٹ نہیں ہے اس میں فلاوز ہیں پھر اس کے بعد پاکستان میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈیموکرسی ویل آف پیپل نہیں رہی فار اگزامپل اگر ہم فیس بک کھولیں ہمارے ہاں زیادہ لوگوں نے فیس بک جوز کرنا شروع کر دی اور ٹیک جائنٹس اور جو بڑی بڑی کمپنی ہیں سوشل میڈیا کہ اس کو ہم آج کل یوز کرتے ہیں تو جو ٹیکنالوجی ہے یہ پروپیگنڈا پھلانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے تو جو ڈیموکرسی ہوتی ہے یہ بیسٹیلی ویل آف پیپل ہوتی ہے فیوچر اور پاکستان میں ویل آف پیپل پہ الیکشن جو ہیں ان کو منور کیا جا سکتا ہے یعنی ویل آف پیپل کو منور کیا جا سکتا ہے فار اگزامپل جس پارٹی کے میڈیا سیل زیادہ ہوں گے وہ پارٹی عوام کی جو پبلک اپینین ہے اس کو سونگ کر لے گی میڈیا سیل چاہے وہ پی ٹی آئے کے ہوں پی ایم ایل این کے ہوں یا پی پی کے ہوں اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہی پارٹی کیا ہو جائے گی سکسیسفل ہو جائے گی وہ عوام کو ہود ونگ کرنے میں اپنا ناریٹیو بیلڈ کرنے میں آ جائے گی زیادہ سکسیسفل ہو جائے گی تو پاکستان میں فیوچر کے اندر جو جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو اور آپ کی ایجوکیشن کا لیول نہیں ہوتا پورا تو آپ بہت ساری غلط جو فیک نیوز ہوتی ہیں آپ ان کو بھی سمجھ بیٹھتے ہو تو پاکستان میں فیوچر میں جو ویل آف پیپل پہ گورنمنٹ سیلیکٹ نہیں ہوں گی بلکہ پروپیگنٹا کے ذریعے سیلیکٹ ہوں گی مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں بتانا چاہer ہوں انڈیموکرائٹک پارٹیز پہلے ہی ہم ڈسکرس کرتے ہیں کر چکے ہیں کیا ناٹ میک ڈیموکرسی سکسیس فل پھر پاکستان میں ڈیموکرسی کبھی بھی کنٹرول آف ریچ سے نہیں بنتی پاکستان میں کچھ ریچ ایلیٹس ہیں پان سو کے قریب ایلیٹس ہیں ان کا ہر طبقے سے تعلق ہے وہی پارلیمنٹ میں ہیں ان کی فیملیز پارلیمنٹ میں ہیں فور اگزامپل شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے اس کی کوئی سٹرگل بھی نہیں ہے پولیٹیکل اور ان کو پی ٹی آئی نے کیا کر دیا ٹکٹ دے دیا ٹھیک ہے تو یہ ایک انڈیموکرائٹک کی پریکٹسی ہے نا یہ کوئی فیوڈلسٹی ہے نا پاکستان میں مزاری خاندان گلانی خاندان یہ سارے ہی پولیٹیکس میں قابض ہیں اور یہ ڈیموکرسی نہیں ہوتی ڈیموکرسی ہوتی ہے کہ عام آدمی کو بھی اتنا ہی موقع ملے جتنا دوسری آدمی کو ملتا ہے اب الٹرنیٹیو جو ڈیموکرسی کیا ہے ہمارے پاس جو الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں جن کو ہم ٹرائے کر سکتے ہیں وہ جو ہی ہے کہ ووٹ جو ہے یہ کوالیفیکیشن کی بنیاد پر ہو یہ ایک فیلوسفر نے کہا تھا دو تین سنچریز پہلے اس نے دی تھی کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے زیادہ ساؤنڈ جس کی پبلک اپینین ہے اس کے سکسٹین ووٹ ہونے چاہیے فور اگزامپل جس کی کوالیفیکیشن تھوڑی کم ہے اس کی کم ساؤنڈ اپینین ہے اس کے فورٹین ووٹ ہونے چاہیے جو پیزنٹس ہیں جن کی بلکل باٹم پہ ہیں ان کی ایک پبلک اپینین ہونے چاہیے اور جو بلکل ہی جو درمیان میں آتے ہیں جو ورکر ہیں ان کی تین ہونے چاہیے یہ بھی سسٹم کوئی اتنا لوپ ہول سے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ جو سسٹم ہم بنائیں گے یہ ووٹ کا اس میں بھی بہت سکتا ہے کہ لوپ ہولز ہوں یہ بھی کوئی ایسا پرفیکٹ سسٹم نہ ہو پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ شاید اس سے بہتر ہے جو ہماری انڈیموکرسی ہے اسلامیک سسٹم سب سے بہتر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بہت زیادہ راشنل اور نیسٹ ہائیلی گوارڈ فیرنگ انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی ایک کانسل ہوتی ہے وہ مشاورت کرتی ہے اور وہ کینڈیڈیٹ کو چوز کرتی ہے وہ کینڈیڈیٹ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے جس کے اخلاق کے ساتھ ساتھ جس کی موریلٹی جو ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے اور جو بھی لوگ موریلٹی نہیں رکھتے اسلام تو ان کو ویسے ہی آؤٹ کر دیتا ہے وہ رولر نہیں بن سکتے ریشنلٹی بھی ہو انیسٹ ہوں گوارڈ فیرنگ ہوں کم خرچ کرنے والے ہوں اور وہ جو ہے یہ جو سسٹم ہے اسلامی سسٹم یہ بھی پاکستان میں الٹرنیٹیو ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک بہتر ہو سکتا ہے میرے نزدی تو ریفرنسز اگر آپ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیں جو میں نے بات نہیں کی ہیں تو آپ پاکستان پیراداکس بک کتاب پر سکتے ہیں ہاؤ ڈیموکسی اینڈز فیل نہیں ہاؤ ڈیموکسی اینڈز ایک کتاب ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فورنا فیرز میکزین میں یہ سری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ٹیک جائنٹ کی میں نے بات کی ٹیک جائنٹ کی جو میں نے بات کی فورنا فیر میکزین میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پاکستان ایک کراس روڈ بھی ایک کتاب ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری آرڈیکلز پڑھ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی مجھے میرے کہ آپ کو یہ لیسن اچھا لگ ہوگا